مناسب جگہ پر مناسب کام اسے چندن اسی چندن کا پیڑا آپ لیا میں اور اپنے کام کے وقت سے وہ لگا دیں تو اتنا خوش بودار نہیں ہوگا دیوکند جہاں محمالہ پر رہے تھے وہاں ایک لمبیواری شکرکند جیسے ہوتی ہے اور وہ کئی دن تک کھانے کے لیے کام آ جاتی ہے شکرکند وہ آپ کے یہ بیج دے دیں تو آپ بولیں گے نہیں پھر وہ پہلے آتی ہوں گے برمک کمل کیونکہ دروپتی نے بھیم سے آگرہ کیا تھا کہ تم برمک کمل لاکر کے دو یہ کہاں ہوتا ہے یہ اتنا خند میں جہاں گومک ہے اس کے آگے تب ان کے نزدی کے برمک کمل ہوتا ہے کمل کا پھول جمین پہ لتا ہے پانی میں نہیں یہ وہ جگہ پر ہوتا ہے آپ وہاں سے لیا میں بیج برمک کمل کے اپنے گھر بونا چاہیں تو ہو سکتا ہے وہاں نہیں ہو سکتا جگہ کا اپنی محادتہ ہوتی ہے ہمالے کی اپنی محادتہ ہے سارے رشیوں نے وہی نباز کیا تھا سرگوی پہلے وہی تھا رشیوں کی بھومی بھی وہی ہیں بڑی سامر سوان بڑی سنسکار بھومی ہیں تو وہاں ہم کو بھیج جا گیا اب ہم یہاں ہیں آپ کا بھی کبھی من ہوتا ہے آبانہ گنگا کا کنارہ گنگا اپنی اجھاتمک شکتیوں کو بھرے ہوئے پڑی ہے نکیبل اس کے پینے کے پانی میں ہے کہ وہ جہاں ہو کر کے بیتی ہے وہاں کا باتا بڑن بھی کچھ بچیس روپ سے ہوتا ہے سب ترشیوں کی بھومی یہاں سات ارشیوں نے جو جو ابھی بھی اوپر آسمان میں دکھائی پڑتے ہیں ان کی جو بھومی ہیں سب ترشی بھومی وہ بھی وہی ہیں جہاں آپ کا یہ سانت کنج بنا ہوگا ہے اور پران اس طرح کے پرانجن کے انرزک جانے سے سنگ اور گائے گہٹ پانی پینے لگتے ہیں ایسے پرانوان بھی ہوتے ہیں سدھ پرش بھی ہوتے ہیں ہم مہاں ایسے اسطحان پر آئے ہیں آئے ہیں یہاں آنے کے اسطحان یہاں آ کر کے ہم نے آپ کی بہابناؤں کو اس مندر آنے کے لئے یہ بھی بنا دیا ہے ہمالہ کا مندر بنا دیا ہے ہمالہ کا مندر کہیں نہیں ملے گا یہ دیو آتمہ ہمالہ ہے لوگوں نے دیوتاؤں کے مندر بنایا ہیں امک کے مندر بنایا ہیں تمک کے مندر بنایا ہیں ہمالہ کا مندر صرف آپ کو یہیں دیکھنے کو ملے گا ہم نے یہ بھی بنایا ہے اور سب ترشیوں کی بھومی سب ترشیوں کی بھومی اور کہاں ہیں بتائیے آپ کہیں یہی ہیں جہاں آج کل سانت کنج بنا ہوا ہے پہلے یہیں تھی یہاں سے تھوڑی سی جمین کاٹ لی گئی ہے اس لئے سانت کنج والی جمین میں جو پانی ہزاروں مرسوں سے بیٹھا تھا بند ہو گیا ہے اس کی بغل میں بیٹھتی ہے وہاں بھی راستہ بنا دیا ہے یہ کیا ہے یہ پرتیگ کیوں بنا دیا ہے پرتیگوں کا ہوئی اپنا محبت ہے ایک لبی نے ترونہ چاری کا پرتیگ بنا دیا تھا رام جندری نے شنکر شنکر جی کو جانتے تھے جب وہ بندواز میں گئے تھے تو روتے ہوئے جب وہ پھر رہے تھے رام چند جی تو ان کی دھرم پتی نہیں لے ستی نے کہا یہ کیسے بھگوانے روتے پرتے ہیں یہ پرتیگ تھے وہ پرتیگوں کی آوچ سکتا تو انہوں نے شنکر جی کی مندر کا استھاپنا کیا تھی رام شنکر پر اور ترنگا جھنڈا اپنا یہ پرتیگ ہے کمینسٹوں کا بھی جھنڈا ہوتا ہے پرتیگوں کو نہیں مانتے کیسے نہیں مانتے لاؤں کی جھنڈے کو پھاڑے دیکھیں کہ کیسا بھلے لگے مسلمان پرتیگوں کو نہیں مانتے مکہ مدینہ میں سنگی اصبت رکھا ہوا ہے اس کا چمل لیتے ہیں سمجھتے دیوالے ہمارے کا مندر کہیں تھا نہیں اسیوں کی پرمپرہ تھی نہیں تو وہ عملے جو ایک بڑا حاو تھا بھارت ورش کا وہ دور کیا ہے تاکہ سازنہ کی درستی سے کوئی آدمی آنا چاہیں ہم آنا چاہیں آپ آنا چاہیں تو اس اسطحان پر ایک بڑا بھاری مرسپون لاغ اٹھا سکیں اس لئے یہ بنایا گیا ہے مناسب جگہ پر مناسب کام کام کیا یہاں اس حمالے میں بہت سارے رشی رہے ہیں اور رشی جو بھی آئے ہیں سب حمالے آئے ہیں اور حمالے کے ان رشیوں کا اس مندر آنے کے لئے ہم نے کوشش کیا ہے کہ جو انہوں نے کام کیے تھے ان کو سمیٹ کر کے تھوڑا تھوڑا پورا نسائی تھوڑا تھوڑا کام کریں تو اچھا ہوگا ہے اور ہم نے وہ کیا ہے بیاز جی نے اٹھارے پران لکھے تھے درسن بھی لکھے تھے پرانوں کا اور درسنوں کا لکھتا ہم نہیں سکے پر ہم نے انواد کیا ہے بیدوں کا انواد کیا ہے بیاز جی نے جو کام کیے تھے اس راستے پر ہم بھی چلے ہیں اور جب سانت کو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی نشانی یہاں بھی بدیوان ہے پاتنجلی نے یوگا بیاز کیا تھا گپتکاسٹی میں رہ کر کہ آپ دوائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو یہاں کلپ سادنہ شبر کرائی جاتے ہیں دوسرے شبر کرائی جاتے ہیں یہاں یوگا بیازوں کا پڑھنایا مکار بدھی اور بدھان آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے ہم نے بھی کیا ہے ہم نے بھی کیا ہے یوگا بیاز اور آپ بھی سیکھ سکتے ہیں یاگوال کرشی ہوئے ہیں پرانے جمانے میں اور ان کا تطریقی ناران میں ستھان بنا گیا ہے اور یگے کے سمبند میں شود کی یگے سے کس طریقے سے منشوں کے شارعی کرمان سکھ روہوں کا نرہ کرن ہونا سمبب ہے اور یگے سے کہ کس طریقے سے پرکستی کا بات آوان کو ٹھیک کیا جانا سمبب ہے ایسی بہت سی باتیں جیسے کی ماتتہ تھی لوگ باگ بھول بھال گئے تھے ایسی عوان کر لیتے تھے سگندی پھیرانے کے لیے ہم نے اس کو پھر سے ویجیانک اس کا شود کر کے انہوں جیسے یاگوال گرشی نے کیا تھا لگ بھگ اسی طریقے سے یہاں آسانت کنج میں ہم نے کوشش کیا ہے کہ وہ پرمپرائیں چلیں بستامتر رسی تھے بستامتر رسی ہے گاہتری کی گاہتری ہی جب ہم بولتے ہیں تو اس کا ونی ہوگا ہے سبتا بستامتر رسی گاہتری چندہ ونی ہوگا یہ ونی ہوگا ہے اس میں بستامتر سے اس کی پرانومک درستہ تو وہ بستامتر کا یاستان بھی بنا ہوا ہے گاہتری کا مندر بھی بنا ہوا ہے سانت کنج پہ ہم نے بھی کیا ہے بستامتر کی کو بھی ہم گروہ مانتے ہیں جو ہمارے ہمارے والے گروہ ہیں بستامتر ہوں تو آپ اچھم با مت ماننا بھاگی رت بھاگی رت نے ہمارے پر تپ کیا تھا اور تپ کر کے جان کی گنگا کو لائے تھے یہاں گنگا گنگا آئی اور گنگا کو بشار بھاگی رت نے جب دیکھا کہ ہمارے بھوتے کا نہیں ہے اور جو گنگا یہ کہنے لگیں کہ جب جب میں جمین پر گروں گی تو سوراک ہو جائے گا تو تم کیسے مجھے بلاتی سرگ سے جمین پر تو انہوں نے شنکر جی نے ان کی مدد کی شنکر جی نے اپنی جٹاں پھیلانی اور سرگ سے جب گنگا آئی تھی تو پہلے ان پر سنکر جی کی جٹاں میں آئی پیچھے جمین پر گری بھاگی رت آگے آگے چلے اس لئے بھاگی رتی نام کہلائے تو اساں ملوم ہے آپ کو ٹھیک اسی طریقے سے بھاگی رت تو ہم نہیں ہیں پر بھاگی رت کا جو اس تھان تھا گنگوٹری گنگوٹری کے پاس جو گوری کند ہے گوری کند کے پاس ایک چلا ہے جس کا نام بھاگی رت چلا ہے وہاں بیٹھ کر کے کوشش کیا ہے کہ رشیگڑ جس راستے پر چلے ہیں اس کی کوشش کریں اس راستے پر چلے جس وجہ سے ہمارے دھنجے ہوا ہے ہمارے میں کیا بات ہے اس سے اونچے اونچے اور پہاڑ ہیں بہت سارے پہاڑ ہیں سارے دنیا میں پہاڑ ہیں پہاڑوں کی کوئی کمی ہے کیا یہ اسی وجہ سے اتراکھنٹ پرکھات ہوا ہے کہ اس میں چارہ دھام بھی بنے ہیں پانچ پریاگ بھی اس میں ہیں پاس گپتکاسیاں بھی ہیں پاس شروع بھی ہیں سارے کی سارے بھارت ورس کی جو کچھ بھی مہتپورن ستان ہیں جو کچھ بھی تیرت ہیں سب اکھٹے ہو کر کے اسی ایک جیہ پہ اکھتت ہو گئے ہیں ہمارا بھی پرسنسی طریقے سے رہا ہے پرسلام جی کا نام سنا پھلے پرسلام جی جو تھے ان کو شنکر بھگوان نے کلھاڑا دیا تھا اور وہ جمنا جی کو لائے تھے کلھاڑا لے کر کے لوگوں کے سرکاٹ ڈالے تھے جو خراب دماغ والے تھے بد دماغ والے تھے ان بد دماغ والوں کے انہیں سرکاٹ کے سب کے پھینک دیئے تھے سرکاٹنے سے مطلب سرکاٹ نہ تو میرے خالصے رشی کے لئے کیا سمم رہا ہوگا اور سارے دنیا کے سب کے سرکاٹ ڈالیں گے اور ستائیس بار سرکاٹ ڈالیں گے تو رنکارک معلوم پڑھتا ہے پر دماغ بدل ضرور دیوں گے دماغ بدلنے کے لئے ویچارکانتری کی درستی سے ہم لگوگ وہی کام کرتے ہیں جو کہ پرسرام جی نے پھرسا کو لے کے کیا تھا پھرسا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے پر کلم مہروانی دونوں ہی چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ان دونوں چیزوں کے سہارے ہم لوگوں کے دماغوں کو بدلنے کے لئے نزن تر کوشش کرتے ہیں جمنا جی کو بھی بولائے تھے اور پھرسا بھی لے پھرتے تھے پھرسا رام جی پھرسا رام جی بھی رشی تھے وہی کام ہم نے بھی کیا ہے ایک اور رشی ہوئے ہیں ان کا نام سب رشی ہوئے ہیں اترا کھنڈ میں ہی رشیوں نے اس پرنی دفعوں میں رہ کر کے کہ اپنی تفسیہ کو ہم ٹھیک طرح سے سبھل کر سکیں اسی لئے انہوں نے اسی کو اسطحان کو چنا تھا ہم نے بھی چنا ہے اور آپ کا اور ہمارا ملن ہو سکے اسی لئے ہمارے کا جہاں سے شروعات ہوتی ہے اور ہم بیٹھے ہیں تاکہ آپ کے لئے بھی جانا مسئل لوگوں نے اونچی جگہ پہ چڑھنا جہاں تھندک پڑتی بہت ہے جہاں برپ پڑتی ہے جہاں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے وہاں اگر آپ جائیں گے کبھی تو پھر مشکل پڑے گی آپ کے لئے اسی لئے ہم نے حرددار مناسب سمجھا کہ یہاں سے ہمارے شروع ہوتا ہے گنگا میں یہاں سے پہلے کوئی ہی گندی چیزیں نہیں ڈالے جاتے ہیں اور باقی نالے پڑتے ہیں اور پڑتے ہیں اپنے یہاں سے پہلے نہیں پڑتے ہیں بعد میں پڑتے ہیں اسی لئے حرددار ہم نے مناسب سمجھا چرک رسی چرک رسی ایک پرچن کال میں ہوئے ہیں جنہوں نے بنو شدیوں کے سمبنے میں تلاشیاں کتنی کھوچ کی تھی اور ان کا اسٹھان کہا تھا کردارناک کے پاس پھولوں کی گھاٹی ایک تو یہ تھی یہاں سکھوں کا گردوارہ ہے آج کل وہاں سب سب توٹ پوٹ کے کتم ہو گئی وہاں تو پھولوں کی گھاٹی نہیں ہے لیکن پھولوں کی گھاٹی کبھی آپ کا دیکھنے کا من ہو تو آپ کے دارنا جانا اور گومک سے آگے تپوون میں جانا تپوون نندنمن یہ ایسے ہیں کہ جہاں بچتر پھولوں کی برمکمل بھی شامل ہے آپ کو وہی ملے گا کئیون نہیں ملے گا چرک کے راستے پر ہم بھی چلے ہیں یہاں کبھی آپ آئے ہیں بناوشدیاں کی پراشین صلوپ کو ٹھیک طریقے سے کھوج بین کرنے کے لیے اور ان کے صحیح اور غلط ہونے کی بابت جانکاری پرابت کرنے کے لیے یہاں شود سانستان کا جو کچھ بھی سمبب ہے پرانا اور نیا پرانے ڈھنگ سے کیسے شود کی جاتی تھی اور نئے ڈھنگ سے کیسے کی جاتی ہیں یہ ہم نے یہاں بنانے کی کوشش کی ہے جمدگنی اترکاسی میں ہوئے تھے اور وہ اترکاسی میں آرینک تھا آرینک کسے کہتے ہیں آرینک اسے کہتے ہیں جو کہ بانپست لے کر کے سماس سبا کے لیے جو آدمی تیار ہو جاتے ہیں ان کو اس سطحان کو آرینک کہتے ہیں گرکل چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے بدجاتیوں کا ہوتا ہے ہم نے گرکل اور آرینک وہاں تو آرینک ہی تھا لیکن ہم نے گرکل اور آرینک دونوں ہی چلانے کی کوشش کی ہے بچوں کا بھی یہاں بدجالہ ہے محلاؤں کا بھی یہاں بدجالہ ہے اور خاص وجہل ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ہندوستان بھر میں شاہدی کہیں آپ کو دیکھنے کو مل ہے پرچارک اور لوگ سے بھی تیار کرنے کے لیے ہم نے یہاں بنایا ہے بھگوان بدھ نے بھی بنایا تھے لیلندہ میں بنایا تھا اور تقصیلہ میں بنایا تھا ان کو بنا کر کے انہوں نے پرچارک اور کارکرتہ تیار کیے تھے کارکرتہوں کو سنگیت کی سکشاہ ویکشانوں کی سکشاہ سماسیبہ کی سکشاہ چکستہ کی سکشاہ یہ سکشاہیاں دیا آتی ہیں یہ جمدگنی کا ہے نارد جی کا تو نام سنا ہے نا آپ نے بس وہ سنگیت کے دوارہ سارے کی سارے بھکتی کا پرچار کرتے تھے اور سارے ہندوستان بھر میں سارے وشن میں گھومتے تھے اور بھگوان کے پاس جہاں پہنچتے تھے ان کا تہاستان تھا رضر پیارگ میں اونڈے تب کیا ہے رضر پیارگ تو ہم نے نہیں آپ کو لے آ سکتے لیکن یہاں ہم نے نارد جی کا جو کام تھا سنگیت کا یہ سنگیت پدھان یہ رکھا گیا ہے چونکہ اس جمعانے میں لوگ سکشاہ کے لئے سنگیت بہدہ ہو سکے سنگیت کے بینا بینا پڑا ملک جہاں کے لئے بڑا مشکل پڑے گا اسی لئے ہم نے اس کو بھی بنا لیا ہے اور بسست جی کاتو نام آپ نے سنا ہے نا انہوں نے رائنیتی اور دھرم دھرم اور رائنیتی دونوں کو ملایا تھا رائنیتی جہاں بھی رہتے تھے دھرم کا بھی کام کرتے تھے اور رائنیتی کو بھی دیکھ بھال کرتے تھے دونوں ہی کرتے تھے ہماری جندگی بھی کچھ اسی طرح کی گئی ہے پہنے چار بار سن جیل خانہ ہی رہنا پڑا لگو پچیس سال سن تیس سیل لے کر کے سن بیالیس تک بائیس سال بائیس سال کے قریب دن اور رات رائنیتی میں ہم رہے ہیں اور سماج کو اونچھا اٹھانے کے لئے اور انگریزوں کو بھگانے کے لئے دیش کی آزادی کے لئے ہم نے یہ کام کیا ہے بسٹ بھگوان بھی یہی کام کرتے تھے وہ دیو پریاغ میں تھے وہاں پیسے ان کو بھی لے گئے تھے رامچند جی کو لکشمن جی کو بھرسترگن کو ہم یہ آپ کو لے کے آئیں گے ہمارے بچے تو کیا آئیں گے پر آپ آ سکتے ہیں آبیت ہمارے بچے ہیں سنکرہ چاری کے بچے تھوڑی تھے رامچند جی کے پتا کا نام بسٹ جی تھوڑی تھا دستر جی تھا آب بھی تو ہمارے بھالک ہیں بسٹری کے سے رام اور بھرت اور لکشمن اور سترلگ چارہ بھائیوں کو لے کر کے بسٹ جی آگئے تھے کہ انہوں کا دھرم اور رانی تھی دونوں کا سمیشن کیسے ہو سکتا ہے آپ نے سنکرہ چاری کا نام سنائے ہیں جنہوں نے چارہ دھام منائے تھے چارہ دھام یہ جو ہے کونسے رامی شرم دارکہ اور بدرینات اور جگرنات پوری چارہ دھاموں میں چار مٹھ انہوں نے اسٹھاپت کیے تھے اور سنکرہ چاری یک کے نواز کرنے کا اسٹھان نے جہتر مٹ تھا جہتر مٹ کے پاس سہتود کا ایک تھا پیڑ اسی کے نیچے ان کی وفا تھی وہی رہتے تھے اور وہی انہوں نے اپنے گھند لکھے تھے اور وہی تب کیا تھا وہی جو کچھ بھی کام کر سکتے تھے دھام بنانے کا وہی یہ جنہیں وہی سے چلائیں تھیں ماندھاتا کو کہہ کر کے انہوں نے وہ کام وہی سے کرایا تھا ہم بھی یہی بیٹھے رہے ہیں اور ہم نے چوویس سو دھام گھتری کے دھام چوویس سو اور دھام اور دھام تھوڑے تھوڑے سے ہیں شنکر جی کا ایک ہی دھام ہے رامی شرم آجگرنات جی کا ایک ہی دھام ہے اور ان کا بدرنات کا ایک ہی دھام ہے لیکن ہم نے گھتری کے چوویس دھام بنائے آپ نے پلہ دے رسی کا نام سنا ہے وہ یہی رہتے تھے لکھشمال جہولہ کے پاس پیپل کے پھل کھا کر کے ہی انہوں نے جندگی کا ڈالی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جیسا کھا ہے ان ویسا من اگر ہم من کو اچھا بنانے کے فکر میں ہیں تو سب سے پہلے سبگات اچھے ان سے کھانے چاہیے اچھے ان کا مطلب ہوتا ہے بینا بے ایمانی سے کمائے ہوا ہے بینا حرام کا جو آدمی نے بیسو نو کی کمائی سے کمائے ہے اسی کو کھا کر کے پیپل کے پیڑے ان دنوں جیدہ تھے یہاں ان کے پھل بھی جیدہ ہوتے ہوں گے توڑ تاڑ کے رکھ لیتے ہوں گے سال بڑھ تک کسی کو پیپی سکوٹ کر کے کام نکال لیتے ہوں گے ہمارا بھی آہار ایسی رہا ہے آپ کو معلوم میں نے جو کے جو کے اوپر کتن جن تک رہے ہیں ابھی بھی ہمارا ساتھ دکھا ہے جو ہم کھاتے ہیں حساب سے اس کھاتے ہیں بے حساب نہیں کھاتے سوٹو اور سونک یہ بھی رشی ہے یہ کہاں رہے ہمارے پر کونسی جگہ ہے رشی کیس رشی کیس میں انہوں نے پرانوں کی کتھائیں کہتے تھے سوٹو بات چاہے سوالے کی نے پوچھا سوٹ جی نے کہا پرانوں کی کتھائیں کہتے رہتے تھے پرانے سمیہ کے جو آنے کے تو اٹھارے پرانے اٹھارے سمیہ پر لکھے گئے تھے ہم نے ایک پرگیا پرانے ہی بنا دیا نیا ہے ایک خند تو چھوٹ بھی چکا تھا بہت دل پہلے دو خندے بھی تیار ہو گئے ہیں یہ بھی شاید اسی سال میں چھپ کر کے مل جائے ہیں آپ کو یہ اٹھارے پرانوں کو جگہ پر اٹھارے خند کا شاید یہ پر گیا پران ہو تو یہ کام بھی رشیوں کے کام ہیں ایک ایک رشی نے ایک ایک کام کیا تھا لیکن ہم سارے رشیوں کے کاموں کا سمند کر کے ایک طرح کا یہ کیا کہتے ہیں پسا کٹا چورن جیسا ہم بنا رہے ہیں چھتیس مسالے کا چورن ایسی سارے رشیوں کا یہ بنانے کی جنہوں نے ہرکی پاڑی پر بیٹھ کر کے اپنا سروس دان کیا تھا اور اسی سے تکشلا کا شوید جانے بنایا تھا ہمارے پاس آپ کون ہیں ہرچوبردن نہیں ہیں بلکل چھوٹے آدمی ہیں جو کچھ بھی تھا ہمارے پاس ہم نے سب کا صدیہ ہے بددی سے اکل سے ابھی ہم بتا کی چکے تھے صدیہ ہے ہرچوبردن کی نکل کرنے کے لئے یہاں ہم نے پرمپرہ ہرکی پاڑی کے نزدیک تھی وہ ہم نے سانتوں میں ہی لاکر استعبت کر دیا کڑا درشی جان کو اور ادھاتم کو ملانے کے لئے کوشش کیا کرتے تھے انہوں نے ایٹم کے سمند میں اور انہوں کے سمند میں بہت ساری خوشے کی ہیں یہ آپ اپنا مرمبر چس کہ وہ جان اور ادھاتم کو ملانے کی کوشش کرتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے کی پرمپرہ رشیوں کی پرمپرہ ہم نے یہاں جندہ رکھا ہے بودھ کا نام سنائے نہیں آتے دھرم چکل پرمارسن کے لئے ان کے کسنے سیسے تھے جو آ کر کے اپنا سمیسے پاس سادنائے کیا کرتے تھے وہی رہتے تھے بودھ کے پاس نہیں مہانی رہتے تھے نالندا میں رہتے تھے کچھ ہمارے میں کچھ کہاں کچھ کہاں بودھ کی پرمپرہ کو بھی ہم نے کام رکھا ہے یہاں یہاں سانت کنج میں بودھ کی پرمپرہ نیوی اس ہمارے میں ہی تب کیا ہے اور انہوں نے جوتی رکھ جان گرہوں کی و نقشتروں کی ودیعہ کو کھوز کر کے کس طریقے سے گرہ و نقشتر گھومتے ہیں تو پرتھوی پر کیا اثر پڑتا ہے اور پرتھوی کے نوازیوں کے لئے کیا کیا اثر پڑتا ہے یہ سارے کی ساری کھوز ہاری بٹھ نے اپنے جمانے میں اسی ہمارے میں کی تھی اور آپ کبھی آسانت کنج جائیں تو وہ دیکھ لیجئے وہ سارے کی سارے جو ان کی کیا کھڑاپ تھے جہاں تک ہم سے ممکن ہوا ہے وہ برانے کی کوشش کی ہے پنچنگ بھی یہاں سے پرکاشت ہوتا ہے اس میں نو گرہ پرانے اور تین نئے تین نئے کھوجے گئے ہیں ابھی ابھی جو پاتشاہ بردان ہونے تین نئے اور کھوجے ہیں پلٹو ہے اس میں ایک نیپ چون ہے ایک حرسل ہے یہ سارے گرہوں کو تین کو لے کر کے بارے گرہوں کا پنچنگ کیا کھول یہاں سے پرکاشت ہوتا ہے اور کھئی سے نہیں ہوتا ہے ناغارجن ناغارجن رشی تھے انہوں نے سائنوں کی کچھ بھی نہیں کی تھی ہمارے جہاں بھی دواؤں کا اور دوسرے طرح کا بنانے کا کرم ہیں سنگی رشی نے منتر ویدیا کو پارنگت تھے سنگی رشی نے آپ کو بالو میں نے لو مسسسری کے بیٹے تھے سنگی رشی اور پرکست کو ساپ دیا تھا کہ ساپ دیا تھا ساپ دیا تھا ساپ دیا تھا اور انہوں نے جا کر کے جگ کر آیا تھا راجہ دسرت کا ان کے بچے نہیں ہوتے تھے تو پتھر چیزیں کرانے کے لئے سنگی رشی کو ٹھیک سمجھا گیا ہے سنگی رشی نے منتر ویدیا کو پارنگت کیا تھا اور انہیں کی بیعث سے راجہ دسرت کے چار بچے پیدا ہوئے یہ سنگی رشی کی منتر ویدیا تھی یہ بھی سنگی رشی ہمارے پر رہتے تھے منتر ویدیا کے بارے میں گاہتری کے بارے میں ہم کوشش کرتے ہیں میں ہمارے پر پر بھارتے ہیں یہ سنگی روحن بتاتا ہوں گا یہ سرگوی ہے ہمارے کیول رشیوں کی بھومی نہیں ہیں دیوتاؤں کی بھومی بھی ہیں اس کو سرگوی کہا گیا ہے سب سے پہلے اس کی حساب سے کون منصصے اتیاس کے حساب سے ہمارے اکلے کا خندیوت میں چھپایا ہے ہم نے یہ بتایا ہے سرگ کی آسمان پر نہ ہو کر کے اگر زمین پر آوگا یہ ہمارے پر بھارتے ہوگا ہمارے پر بھارتے ہوگا نندن من جو کسرگ لوگ میں تھا وہ یہی ہیں تپو بن یہی ہیں مانسرو بر یہی ہیں کہاں ہیں گومک سے جرا سے آگے چلیں گے آپ جہاں ہمارے گلدیو کا تھوڑی دور پر نواز ہے وہ کہلاز بھی یہی ہیں وہ کہلاز سے الگ تھا جو طبت والا ہے وہ تو چین کے ہاتھوں چلا گیا اس کو تو ہم کیسے کہیں کہ کسنکر جی کو چین چین لے گیا لیکن یہ کہلاز پر بات اسی پر ہے اس لئے یہ سرگ بھی ہے کیا ہے مال ہے سرگاہ روحن کرنے کے لئے پانڈم جب گئے تھے تو وہ یہیں گئے تھے کہاں سرگاہ روحن کا اسطحان ہے کبھی آپ جائیں تو مدرینہ سے آگے وسودھارہ وسودھارہ سے آگے جا کے سرگاہ روحن کا ایک پہاڑ ہے سمیروں پروت سنایا آپ نے سارے دیوتاں اسی پر ہے سونے کا پہاڑ تھا ہمارے پاس پوٹوگراف ہے جو ہم گئے تھے وہاں کا سرگاہ روحن وہ جو تھا سمیروں سمیروں پروت ایسا ہے کہ وہ پراتک کار سے لے کر باقی سمیہ تک کہ سمیہ پر سنہی زنگ کا چھائے رہتی ہے دھروں نے تپ یہ کیا تھا اور سیکشن بھگوان جو تھپ کرنے کے لئے تھپ کرنے کے لئے سیکشن بھگوان بھی گئے تھے ان کی رکمنی اور وہ دونوں کیونکہ کوئی سنتان کا آج چھوئے نہیں تھا تو انہوں نے تھپ کیا تھا اور تھپ کرنے کے بعد میں رکمنی سمیر انہوں نے تھپ کیا تپ کرنے کے بعد میں یہ ہوگا بالمی کار سیتہ کا کی ہٹنا تو آپ نے سنی ہے رامچند جی نے جب سیتہ جی کو بنباس دیا تھا تو وہ بالمی کیا ستم میں رہی تھی اور وہاں لبا اور کش نام کر کے دو ایسے بالک بیدا ہوئے تھے جو رامچند جی سے ان سے سکشمڑ جی سے لوہا لینے کے لئے اور انہوں نے جی سے لوہا لینے کے لئے تیار ہوئے تھے آپ نے ایک سکونتلا کا نام سنائے چکرورتی بھرت جس کے نام پر جس کا نام بھرت ورس پڑا یہ کون تھی یہ وہ تھی جو کننسی کی بیٹی ہی کہی ہے بیٹی تھی اور اس بچے کا بھرت کا پہلن جو ہوگا تھا یہاں کوردوار نام کا ایک جگہ ہے ہمالے میں ہی وہیں پیدا ہوئے تھے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمالے کی سکوڑ کر کے ہم نے ان کا ایک مندروی بشار بنا دیا ہے یہ سب چیزیں کہاں ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ یہاں کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں ہم نے ایک چھوٹی پستک بھی چھاپی ہے رنگین جس میں ان سب اسطحانوں کا ہمالے کی بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کہاں ہیں یہ پانچ پراغ ہیں ہمالے میں پانچ کاشیاں ہیں ہمالے میں پانچ شروع بنے ہیں ہمالے میں چار دھام ہیں چار دھام کونسے بدرنات کدرنات گنگو تری و جمنو تری چار دھام یہ بھی کہلاتے ہیں تو یہ سارے کی سارے پرین تم اسطحان جس میں بنے ہوئے ہیں اس کا ہماری مندر بھی بنایا ہے اور اس سے آپ کا سمندھ جوڑنے کی یہ بیچ کی کڑی ہے سڑی کا پہلا پاؤں یہاں رکھا جاتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے پہلے پاؤں کو مکھ مانتے ہیں اس کو دہر کہتے ہیں یہ دہر ہے اسی لیے ہردوارس کا نام رکھا گیا ہے یہاں پہاڑوں پر جانے کے لیے پاروچی نے تپ ہنگ کیا تھا یہاں ایک مللیشن مندر ہے وہاں پاروچی نے تپ کیا تھا اور وہاں جہاں تلیگی ناران کے نزدیک ہی ان کا بیباہ ہوا تھا وہ بھی پاروچی جی اور شب کا یہی تھا یہاں پہلی کرنیا پاروچی جی کی پہلی بہن جو ستی تھی ستی بھی یہاں دکھت پجاپتی نام کر کے ستھان ہے دکھت تھے ویجانک تھے ان کا کسر کاٹا گیا تھا اور مہدیو جی ان سے ناراض ہو گئے تھے وہ یہی تھے یہ دیواتما ہمارے ہے بڑا شاندار ہمارے ہے اس کا چاک چاک ہے آپ سے چارن روز ہے ہم تو ساری جندگی کے لیے چلے آئے مریں گے تو بھی ساری کہیں مریں گے لیکن آپ سے باری ایک پراثنہ ہے کہ ایسا پنیت ستھان آپ کے جیون میں کہیں نکلیں جوڑا دینا چاہیے ہم کو جندگی برمیں تین بار ہمارے گروہ نے ایک ایک ورش کے لیے بڑھایا بیٹری چارج کرنے کے لیے بیٹری جب ڈھیلی ہو جاتی ہیں گاڑیوں کی تو پھر اس کو دوبارہ چارج کر دیتے ہیں پھر وہ بیٹری کام کرنے لگتی ہے اس لیے جب ہماری بیٹری دھیلی پڑی ہے تو ہم کو ہمارے گروہ نے بلایا اور جہاں رہے ہیں آپ کو ہم نمترن بھیجتے ہیں سویہ کھان کے دوارہ آپ کو جب کبھی بھی موقع ملے تیتری تھیاترہ کا جب کبھی موقع ملے آپ یہاں سانت کنج میں آنے کی کوشش کیجئے جہاں سارے رشیوں کی پرمپرہ ہے جہاں ہمارے کی ساری مشہستہیں کو ہم نے ایک اکتت کر کے رکھا ہے جو آپ کا جنگ دن ہو تو آپ یہاں آنے کی کوشش کیجئے بیوہہ دن ہو تو یہاں کا اس بھومی کا آسیرواد لینے کے لئے کوشش کیجئے بچوں کے سولے سنسکار کرانے ہو تو آپ یہاں آنے کی کوشش کیجئے اور بچوں کے سنسکار کرانے کے لئے پونیتستان کو لوگ تلاش کرتے ہیں کسی دیوی کے یا کسی تیتیت میں سنسکار کراتے ہیں آپ بھی یہاں سکتے ہیں ساتھ اور ترپن کرانے کے لئے بھی احسانیم ہے کہ یہاں بدینات کے پاس ایک برمہ کپالی نام کا اسطحان ہے وہاں لوگ ترپن کراتے ہیں گیاویں ترپن کراتے ہیں ساتھ کراتے ہیں آپ چاہیں تہدار میں بھی کراتے ہیں لیکن وہ اسطحان دوسرے اسطحان کیسے اور کہاں اس کے بارے میں ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے لیکن ہمارا جو اسطحان ہے یہ بہت شاندار اسطحان ہے یہاں جو بھی آتے ہیں نوراتری کے جناب ہے ہمیں ساتھ سب کا چوویس چوویس ہیار کے ہیارن سیکھڑوں آدمی آ جاتے ہیں اور چوویس لاکھ کے کس نے کس نے لٹھان ہو جاتے ہیں تو اس بھومی کو سنسکار بنا گیا ہے سکھن کا بھی ساری بھی آستہ جہاں ہے سکھن کے لئے آپ کا بھی آپ کا کوئی من ہو کہ گروہ جی نے جب سیکھا تھا اس کو چل کر کم بھی سی ہیں تو یہاں دس دوسری شیور بھی ہوتے ہیں ایک مہینے کے شیور بھی ہوتے ہیں دونوں ہی شیور بھی ہوتے ہیں یہ تو چھوٹا اسطان پر آپ ایسے مان لیجئے کہ گڑیس جی جو تھے انہوں نے رامنام لے کر کے سارا چکر پر کرمہ لگا لی تھی اور سارا پر کرمہ لگانے کے بعد میں ان کو ساری کے سارا پنی ملیا تھا جو کہ بسٹو کی پر کرمہ کے ملنا چاہیے تھا گڑیس جی کو پہر نمبر ملا اس لئے کہ انہوں نے سارے بسٹو کا تو گھومنا سمباب نہیں تھا چوہ کی سبھاری پر پر اسی طریقے سے بیٹھ کر کے وہ سارے اس پر گھوم لیے گھومنے سے ہی ان کا کام بن گیا یہ چھوٹا سا گاہتی چھوٹا سا سانت کنج ان ساری بسٹو سے بھرا پڑا ہے ہم تو اب جیدہ سمجھ تک رہیں گے رہیں گے نہیں لیکن ابھی ہم دوہزار تک تو رہنے والے ہیں یہ شریع سے نہیں تو بنا شریع سے رہیں گے سکشم شریع سے رہیں گے تو ہماری پرینہ برابر اس ستھان پر چھائی رہ گی اور آپ کو برابر وہ لاب ملتا رہے گا جو کہ ملنا چاہیے بہت شاندار جگہ ہے سانت کنج ان سارے رشیوں کا یہاں کے چوہویس گاہتری کے چوہویس رشی اور چوہویس رشیوں کا سار یہاں ہے یہاں کے وہ رشی جو کرتے تھے وہ رشیوں کی پرمپرا کا سار دیکھنے کا ہو تو آپ کو یہاں ہے یہ چیتوں میں ایسا چیت ہے کہ یہاں آکھر کے آپ کبھی پاسنا کریں تو جس طریقے سے ناکھپر کے سنترے ممبر کے کے لئے پھلدائک ہوتے ہیں آپ ٹھیک اسی طریقے سے پھلدائک پائیں گے یہ سانت کنج تیر سب ہم نے بنایا ہے سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ کے لئے بنایا ہے ہمالے بنا ہوگا تو ہمارے گروہ نے ہم کو یہ کھینچ کر کے ہمالے بلایا اور ہمالے پر رکھا ہم آپ کو کھینچ کر کے یہ بلانا چاہتے ہیں کہ آپ سانت کنج میں آیا کریں اور جب بھی موقع ملا کریں سال بھر میں ایک بار اور کسی پرکاس سے آنے کی کوشش کیا کریں اگر آپ کوشش کیا کریں گے کہ یہاں کے جانے آنے میں جو آپ کا سمجھ لگا ہے جو پیسہ لگا ہے جو کچھ بھی چیزیں لگی ہیں وہ سب سار تک سے دھونگی نرڑ تک سے دھونگی آپ کے سانت کن جا کر کے یہ نہیں خیال کریں گے کہ ہم نے نرڑ تک آئے اور ہم نے بے کار ٹائم گمایا ہے بس اور تو کچھ خیال دیں شانتی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشنز ملتے رہیں